ہیلو فرینڈز ٹیک ہلت میں آپ کا سفاگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیتھیٹر کے بارے میں تو جیسے ہم پیشنٹ کو کیتھیٹر انسٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں کیتھیٹر میں ایک بیلون انفلیٹ کرتے ہیں جو کہ بلیڈر میں جا کے انفلیٹ ہوتا ہے یہ ہے وہ بیلون یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بیلون ہے یہ بلیڈر کے اندر جا کے انفلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جب کیتھیٹر کو باہر کی طرف ہم پوش کرتے ہیں تو یہ کیتھیٹر جو ہے ہولڈ ہو جاتا ہے بلیڈر کے اندر اس کی مدد سے جو ہے کیتھیٹر باہر نہیں آتا ہے تو یہ ہے وہ بیلون یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو میں پوش کر رہا ہوں تو کتنا الاسٹک ہے اور اس میں جو ہے ہم نے سٹیرائل وارٹر ہم نے جو ہے اس میں فل کیا ہوا ہے تو یہ میں نے پہلے سے ہی فل کر کے رکھا تھا تو کچھ لوگ جو ہے کامنٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم ڈی فلیٹ کرتے ہیں تو ڈی فلیٹ جب ہم اس سے کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ جو چمبر ہے یہ تو اس سے یورین پاس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یورینری بیگ اٹیج کرتے ہیں یہ والی چمبر کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کیتھیٹر کا یہ جو لیومن ہے اس کے ساتھ ہم یورینری بیگ کو اٹیج کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اورنج کلر کا یہ والو ہے تو یہ جو ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں انفلیٹ کرتے ہیں یا ڈیفلیٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بیلون انفلیٹ ہوتا ہے یا ڈیفلیٹ ہوتا ہے تو جب ہم انفلیٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے ہم سرنج سے اس کو پوش کرتے ہیں تو یہ ڈیفلیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم انفلیٹ کریں گے تو یہاں سے ہی ہم اس کو سٹیرائل وارٹر جو ہے وہ انسٹ کر دیں گے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو کچھ لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سر یہ والو ہے اس سے ڈیفلیٹ نہیں ہو رہا ہے ہم پوش کر کے دیکھ چکے ہیں تو یہ والو جو ہے یہ بلاک ہو جاتا ہے یا کچھ اور پرابلم آتی ہے تو یہ جو ہے کام نہیں کرتا ہے جب تو اس ٹائم کیسے ہم پیشنٹ کا بیلون ڈیفلیٹ کریں تو پہلے میں نے ایک اور ٹرک بتایا تھا تو آج جو ہے یہ ایک اور ٹرک کرنے جا رہا ہوں میں تو اس کو ہم اگر کاٹ کے دیکھتے ہیں سیزر کی مدد سے تو پھر دیکھتے ہیں کہ بیلون ڈیفلیٹ ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں نے ایک باول رکھی کیونکہ اس کو اگر ہم کاٹ کے دیکھیں گے تو یہ جو سٹیرائل وارٹر ہے یہ ڈیفلیٹ ہوگا تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈسپوزیبل باول جو ہے وہ رکھ دی ہے تو اس کو ہم کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفلیٹ ہوتا ہے یا نہیں تو ٹرائی کرتے ہیں میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا جو چیمبر ہے آپ یہاں سے اس کو کہیں گلتی سے مت کاٹنا تو آپ صرف اس کو اگر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ یہ جو اورنج پارٹ ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہو اگر کوئی زیادہ پرابلم ہے نہیں تو اگر آپ گلتی سے کہیں آگے سے کاٹ دیا تو پھر تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہاں ہم اس کو آج کاٹنے جا رہے ہیں تو تو یہاں پہ ہم نے کاٹ دیا ہے یہ والا چیمبر آپ نے دیکھ سکتے ہو جو والو ہے وہ میں نے یہاں پہ کاٹ دیا تو اس سے جو ہے وہ ڈیفلیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو والو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہے یہ ہے والو میرے پاس تو آپ نے یہ جو پروسیجر کرنا ہے پورا سٹیرائل طریقے سے کرنا ہے تو آپ جب بھی کبھی ٹرائی کریں تو پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی ٹرائی کریں اگر کچھ زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو یہ ٹریک سے بھی کارٹ سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو یہ ڈیفلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ بیلون جو ہے وہ ڈیفلیٹ ہو گیا ہے تو بیلون ڈیفلیٹ ہو گیا ہم نے اس کا جو والو ہے وہ کارٹ دیا تو اس سے کیتھیٹر پورا ڈسکارٹ کرنا پڑے گا اب ہمیں تو یہ تھا ایک ٹریک تو یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کافی لوگ مجھے کامنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ کیا کریں سر کیتھیٹر کو باہر کیسے نکالیں تو یہ میں نے آپ کو ایک ٹریک بتا دیا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لے گی تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں انسٹا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہو وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے موسیقی